السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر انتہائی اہم اور بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ ایمکیو ایم کے سابق رہنما بابر خان غوری پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا ہے بابر خان غوری سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں ایمکیو ایم لندن اور ایمکیو ایم پاکستان دونوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی عملی سیاست کے حوالے سے اب تک ان کا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے کچھ عرصے قبل انہوں نے کورٹ سے مختلف ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اس میں انہوں نے زمانت لی ہے قبل از گرفتاری اور اس زمانت کی بنیاد پر وہ پاکستان پہنچے تھے لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو وہاں سے تیویل میں لیا ہے کون سے دو کیسز ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کیس جو ہے ان کے اوپر وہ سن 2008 سے 2013 کے دوران جبکہ یہ وفاقی وزیر تھے پورٹس اینڈ شپنگ کے محکمہ پورٹس اینڈ شپنگ میں غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے ہے اور اس کیس میں یہ مطلوب اور اشتہاری تھے اور انہوں نے اس کیس میں جو ہے وہ زمانت قبل از گرفتاری لے رکھی تھی اس کے ساتھ دوسری جو تحقیقات ان کے خلاف جاری تھیں وہ MQM کی سابقہ فلاحی تنظیم خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذریعے بیرون ملک غیر قانونی طریقے سے پیسے بھیجوانے کی تحقیقات ہیں یہ تحقیقات بھی FIA کی جانب سے کی جا رہی تھیں اور اب تک یہ ان تحقیقات میں FIA کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے FIA حکام اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان تحقیقات کے حوالے سے بابرخان غوری سے بھی معلومات لی جانی ہیں لیکن وہ چونکہ ملک سے باہر ہیں یوسٹن میں اس وقت وہ کاروبار کر رہے تھے ان کی فاملی جو ہے وہ پوری یوسٹن میں مقیم ہے اور ان کو اس حوالے سے FIA جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ پیش ہوں اور تحقیقات کا سامنا کریں بابرخان غوری نے آپ سے کچھ عرصہ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے الڑ تھے کیوں الڑ تھے یہ بڑی اہم چیز ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بابرخان غوری سے اس حوالے سے مکمل تصدیق چاہتے ہیں مکمل یقین دہانی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آنے کے بعد مکم لندن کے حوالے سے کسی قسم کی عملی سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے اور اس کے ساتھ جو باقیات کراچی میں یا ملک کے کسی کونے میں مکم لندن کی موجود ہیں وہ ان سے رابطوں میں نہیں آئیں گے اور اس کے ساتھ مکم لندن کے حوالے سے نہ وہ کوئی بیان جاری کریں گے اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کی فنڈنگ میں ملوث ہوں گے نہ ہی وہ کسی قسم کی ان کی رہنمائی میں ملوث ہوں گے یہ بہت اہم خبر ہے بابرغان خان گوری کا اچانک پاکستان واپس پہنچنا ایک ایسے وقت میں جب ایمکیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑے آپس میں رابطوں میں ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اور ایمکیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں مختلف جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بیسیکلی خالد مقبول صدیقی خصوصی طور پر وہ ان آپس میں رابطوں میں ہیں اور محسوس ایک وقت میں ایسا ہو رہا تھا کہ شاید اب اعلان ہوا کہ تب اعلان ہوا کہ فاروق ستار نے ایمکیو پاکستان سے جو ہے وہ جو اس میں شمولیت اختیار کر لی لیکن ایسا اب تک ہوا نہیں ہے بابرخان گوری کا ایک ایسے وقت پر واپس وطن پہنچنا اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان کو حراست میں یا اپنی تحویل میں لے لیے جانا یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ بابرخان گوری ایک سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتے تھے کراچی میں کسی بھی قسم کی تقریب کاری کا تو انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اس لیے بھی انہیں ابتدائی طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ وقت شاید اپنے پاس رکھیں گے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی سیاست میں خصوصاً کراچی اور سندھ کی سیاست میں اگر بابرخان گوری کوئی ایک رول آدھا کرنے واپس پہنچے ہیں تو یہ بہت زیادہ اہم شخصیت ہوں گی اس وقت کراچی میں کیونکہ جو کراچی کا اردو بولنے فعلہ فیکٹر ہے جو وہ مہاجر کہلاتے ہیں ان کے پاس اس وقت بظاہر لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے پاکستر زمین پارٹی پھر فاروق ستار اور پھر اس کے بعد پاکستان ایم کیم پاکستان اور پھر مہاجر قومی مومنٹ حقیقی ہے چار پانچ بڑے دھڑے بن چکے ہیں اور مرکزی طور پر کسی ایک پلیٹ فارم پر جو مہاجر فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست کا بڑا اہم فیکٹر ہے مرکزی وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے یہ ابھی کسی ایک پلیٹ فارم پر یقجہ نہیں دکھائی دیتے تو بابر خان گوری اگر واپس آ کر عملی سیاست میں کوئی قردار ادا کریں گے تو پھر وہ ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں اس وقت کی میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق بابر خان گوری کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے اور آگے آگے دیکھئے کیا تفصیلات آتی ہیں بابر سلیم آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ مکمل اپ ڈیٹ وقت پر پہنچاتا رہے گا اپنا اپنے والدین کا خصوصی خیال رکھئے والدین اگر دنیا میں ہیں ان کے خدمت کیجئے دنیا سے جا چکے تو ان کے لئے صدقات خیرات کیجئے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ